اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنٹ ویتر سب آج کی اس پیڈیا میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو زانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصبول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامیٹل سٹونگ کوائنز میں اکارڈنگ تو دا سیچویشن اور سپورٹ اینڈ رزیسٹس کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں لیکن صرف بارہ گھنٹوں کے لیے موسٹلی ایسا ہوتا ہے دوستو کہ یہاں پر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سپورٹ اینڈ رزیسٹس کو فور ویکلی لائف ٹائم یا منتلی سپورٹ اینڈ رزیسٹس اسے مال لیا جاتا ہے تو قائنلی ویڈیو کو دیکھتے وقت اپنے ریفلیکسز چکے ہیں وہ طرح شعب رکھا کریں تیز رکھا کریں اور اس ویڈیو میں دوستو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایف ٹی ٹی ٹوکن کے بارے میں ایک بہت اہم نیوز کہ نیکس ٹو ڈیز میں ہمیں ایف ٹی ٹی میں کون سی تبدیلی آتی دکھائی دے رہی ہے اس کے نیوز کی اگورڈنگ تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہمارے کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مچ نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر ہم نے مد نائٹ میں بیس بلین ڈالر کا جو کہہ سرمایہ کی شکل میں سرمایہ کی کمی کے شکل میں ایک بڑا کریش دیکھا جو فائی بلین ڈالر یہاں پر ریکور ہو چکا ہے اور اس کریش میں دوستو سبسی اچھی بات یہ ہے کہ بی ٹی سی سٹل اپنے ستنہ زار کے لیول کو مسلسل پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کا سیونٹین تھاؤزنڈ کے لیول کو پروٹیکٹ کرنا اور جیسے جیسے ہم سی پی آئی ڈیپورٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ اس کی پرائیس انڈیکس کے لیے بہت ہی اچھی سمجھ لیں کہ راہے ہمراک ہموار یہاں پر کر رہا ہے دوسری جانب ایتھیریم کا بھی ہے بی ٹی سی کے نسبت تھوڑا سا زیادہ ویک ہے یہاں پہ ایتھیریم مسلسل بعد بعد پہ پارہ سو پچاس اور بارہ سو چالیس کے لیول پہ اپنی ریزسٹنس کو اپنی سپورٹ کو توڑتے ہوئے ٹچ کر لیتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ایتھیریم ہی بائیس بن سکتا ہے مارکٹ کی کریش کا دن ادروائز بی ٹی سی میں مسلسل والیم جو ہے وہ مجھے انکریز ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور مسلسل اس میں انویسمنٹ بھڑ رہی ہے سو گائز یہ لاسٹ بارہ گھنٹوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ بی این بی کی جو سپورٹ اور دستہ سی ہم نے اسی کے اندر ٹریڈ کی اور چار ڈالر ہمیں ان کرنے کو یہاں پر ایک موقع ملا یعنی کہ جو سپورٹ دوستو ہوتی ٹو ایٹی ایٹ سے تین سو آٹھ ڈالر اور ٹو ایٹی سکھ سے ٹو نائنٹی کے درمیان بی این بی مسلسل ٹریڈ ہوتا رہا اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے ہم بی این بی کو دوستو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں قریب دو سو پچاسی سے تین سو پانچ تک دو سو پچاسی سے تین سو پانچ کے درمیان بی این بی یہاں پر یوٹلائز ہو سکتا ہے اور ذنب میں ایک بات رکھئے گا کہ لٹس پوز اگر یہاں پر بی این بی مزید کریش کر جاتا ہے تو ہمارے لیے سپیس ہونی چاہیے سیکنڈ وائنگ کی یہاں پر اس کے بعد دوستو ایکس آر پی ڈوج کوئن اور کارڈینو روٹین کی طرح کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ویورز ہیں جو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں ان تینوں ٹوکن کے بارے میں چاہے پانچ سیکنڈ کے لیے صحیح اگائی ضرور دیا کریں تو دوستو یہ فیلال موجودہ حالات میں یہ تینوں ٹوکن ایک مرتبہ پھر سے سٹک ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ان میں سب سے پہلے جو موو کرے گا وہ ہوگا ڈوج کوئن سو گائز پولیگون میٹک کی جو سپورٹ سی آپ سے وہ نائنٹی سینٹ شیئر کی گئی تھی ٹھیک ہے اور میٹک نے نائنٹی سینٹ کا لو لگایا اور اس کے بعد اس نے پمپ دیا نائنٹی ٹو سینٹ کا تو ایک اچھی ٹریٹ جنریٹ کرنے کو ہمیں اس مارکٹ میں بلی مجھے ایسا لگتا ہے دوستو کہ اب کی مارکٹ میں جو اس کی سپورٹ ہوگی وہ ہوگی ایٹی نائنٹ سینٹ ایٹی نائنٹ سے نائنٹی ون کے درمیان پولیگون میٹک ہمیں یہاں پر ایک اچھی ٹریٹ جنریٹ کر سکتا ہے لیکن اگر مارکٹ اپنے آپ کو سٹیبل کر پاتی ہے تو مزید معلومات کے لیے تمام ٹوکن میں اگر آپ ٹریٹ کا آئیڈیا رکھتے ہیں تو بی ٹی سی اور ریتری ایم کا جو میں لازٹ میں کینڈل چارٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس پورشن کو مس مت کیجئے گا اور مت کیا کریں یہ بھی میں آپ سے کہوں گا اسے مس کر دینے سے آپ مارکٹ کی جو مین چیز ہے اسے سمجھ لیں مس کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایل ٹی سی کی جسے ہم نے سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ ڈالر پر بائی کرنا تھا یہ سیونٹی نائن سے زیادہ نیچے نہیں آسکا اس وقت تک کا سب سے زیادہ مارکٹ میں سٹرونگ بھی کر رہا ہے دوستو ایل ٹی سی ایل ٹی سی گینر لسٹ میں بھی مجود ہے ایل ٹی سی جو بائنگ کا جو لیول ہے اور اپرچونٹی ہے وہ آپ نے یہاں پہ کسی بھی صورت مس نہیں کرنی کیونکہ ابھی کئی ٹوکن کر چکے ہیں لیکن کئی نہیں کیے جو نہیں کیے ان میں ایل ٹی سی سرے فرست ہے سولانہ کے دوستو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ دو دن کے بعد سولانہ نے یہاں پر موف کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک اس کا والیم انکریز نہیں ہوگا ہم اسے آپ سے ڈسکس نہیں کریں گے تو یہاں پر اس کے والیم میں مجھے مسلسل اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد سولانہ نے چار چودہ اشاریہ بتیس کا ہائی لگایا ہے موسٹلی جب ہم نے اس کی ٹریٹ کلوز کی تھی تو سولانہ ہم یوٹلائز کر رہے تھے تیرہ بیس تیرہ دس پہ تو ہم اس سے ان محالات میں یوٹلائز کر سکتے ہیں تھرٹین پوائنٹ تھرٹی پہ تیرہ اشاریہ تیس اس کا ایک اچھا ریول ہوگا اور پروفٹ ریشو زیادہ سے زیادہ تھرٹی سینٹ اس سے زیادہ گائز سولانہ کو اگر آپ ون ڈالر کے لیے گراب کر کے رکھنا چاہیں گے تو آپ پھس سکتے ہیں اس کے علاوہ یونی سویپ میں دس سینٹ کی ٹریڈ رہی یعنی کہ سکس پوائنٹ سیرو فائیو کا اس نے لو لگا ہے لیکن یہ یہاں پر پومپ نہیں ہو سکا اور ابھی بھی پومپ نہیں ہو رہا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھ ایساریہ پچیس تک کا چھ ایساریہ تیس کا ہائی اس کے لیے ایک نورمل سی بات ہوگی جیسے میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ ایو ایکس میں مسلسل جو ہے انویسمنٹ بھڑ رہی ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب ایو ایکس ٹوکن جو ہے وہ مارکٹ میں دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب ایس کی یہ رینکنگ نہیں تھی جہاں پر یہ اس وقت آ چکا ہے تو بیٹر یوٹلائز کے لیے جو اس کی سپورٹ مجھے بار بار بنتی دکھائی دیتی ہے وہ ہے دوستو بارہ ایشاریہ پچانوے وہاں پہ ہمیں آنے کا اس کا ویٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے فردر اس مارکٹ میں کنٹینیوزلی ابھی ٹریڈ کریں گے تو آپ کو لوس ہوگا اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں لنک کی گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو مسلسل سپورٹ رہی وہ تھی سات اشاریہ پندرہ سات اشاریہ بیس اور اس کے بعد جو میکسیمم ہائی رہا وہ تا سیون پوائنٹ ٹونٹی ایٹ تو لہٰذا آپ سیون پوائنٹ ففٹین پر سات اشاریہ پندرہ پر لنک کو پندرہ سے تیس سنٹ کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور فور دا لانگ ٹرم اگر آپ اسے ابھی بائے کرنا چاہیں گے تو یہ بے وکوفی ہوگی کیونکہ لانگ ٹرم کے لیے اس کا ٹائم گزر چکا ہے جب یہ چھے ڈالر پہ تھا وہ جو وقت تھا وہ بہت ہی سبردست تھا اس کی بائنگ کے لیے اب گائز یہاں پہ ہم ای ٹی سی اور آٹم کی صورتحال میں کوئی بہتری آتی نہیں دیکھ رہے دوسری جانب اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی گائز بی سی ایچ ہم نے وان او نائنگ میں جو آپ کو سپورٹ اس کی بتائی تھی پھر سے اس نے وان او نائنگ کا لو لگایا اور وان ٹیلو کا ہائی یہاں پر ابھی ہمیں فلال ٹریپل ون پوائنٹ فورٹی ٹو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو نیکس مارکٹ کے لیے پھر سے اس وقت بی سی ایچ کی جو مجھے سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے دوستو وہ ہے وان او سیون ایک سو سات ڈالب تک کا یہ لو لگا سکتا ہے یہ ٹیفرنٹ ہوگا بلکل پہلے سے اور گائز یہاں پہ آپ کو جس طرح میں نے پہلے انفرمیشن دی تھی آج پھر دے رہا ہوں کہ فل کوائن اور اے پی ای میں جو ٹوپ ٹین کے یہ دو بڑے کوائن بن چکے ہیں یعنی کہ اس وقت ایک ہاٹھ میں نمبر پہ ہے ایک نوے پہ تو فل اور اے پی ای کا والی ایک بات ذہن میں رکھئے گا بڑھ تو رہا ہے لیکن ان کا جب کریش ہوتا ہے تو ریکوری بڑی سلو ہو جاتی ہے خاص کر کے اے پی ای کی تو فل ہیل بہت زیادہ یہاں پر دوستو اس وقت انکریز کر چکا ہے اپنی مارکٹ ویلیو کے اکارڈنگ اور اگر بات کریں اس کے ہائی کی تو ہائی اس کا گائز مارکٹ میں ان دنوں نو ڈالر کا تھا لیکن یہاں پر پی ٹی سی کریش کر چکا ہے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر دوستو ہم نے ایک اوکے بی کو ڈسکس کیا تھا آپ سے اور کیو اینٹی کو کیو اینٹی کی جو گائز رات کی پرائیس تھی وہ میں آپ سے یہاں پر شیئر کر رہا چاہتا ہوں جو تقریباً ایک سو تیس ڈالر تھی اور یہ رات سے لکھے اب تک ایک سو تیس پہ ہی سٹک ہے لو نہیں لگا سکا دوستو اس طرح کا جس طرح کی اس سے امید کی جا رہی تھی تو ون ٹوئنٹی ٹو تک کا اس نے میکسیمم یہاں پر لو دیا ابھی فیلال مجودہ حالات میں آپ اسے ون ٹوئنٹی ون این ہاف پہ اگر یوٹلائز کرتے ہیں تو سیکنڈ بائنگ کی یہاں پر آپ کے پاس کپیسٹی ہونی چاہیے سو گائز اب یہاں سے ایک فاس فارور لیتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سی ایج زیڈ کی یہاں پر تھوڑی سی والیوم کے لحاظ سے ریکوری ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں پچھلے بارہ گھٹوں میں جو پانچ بلین ڈالر بڑا ہے یہ صرف مارکٹ کی سپورٹ کے لیے ہے اور یہ پانچ بلین ڈالر ڈائریک بی ٹی سی کو سپورٹ کر رہا ہے آرٹ کوئن میں نہیں ہوتا کیا ہے بعض اوقات پیسے نکلتے کسی اور ٹوکن سے آتے کسی اور ٹوکن میں ہے تو نکلے آرٹ کوئن سے اور آپ آگے در کس میں دنیا انویسٹ کر رہی ہے بی ٹی سی میں جیسے کہ میں آپ کو بار بار بی ٹی سی پر سیپرٹ ویڈیو بھی بنا کر پیش کر رہا ہوں اس کی دیزن یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت بی ٹی سی پر زیادہ ریلائی کر رہی ہے بہت زیادہ نسبت چھوٹے ٹوکن پر بلیو کرنے کے بیٹ کوئن کو یوٹلائز کر کے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک اچھی ہرنگ کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بیٹ کوئن کی ویڈیو میں ایک ایک چیز کی اگاہی دی تھی سو گائیز یہاں پر ٹی ڈی ڈیوٹی کی اب ہم دسکشن کریں گے جو دو اشارہ اٹھائیس کا لو لگا کر اب پھر سے دو پہنچس پہ آ رہا ہے تو ابھی یہ دو دس سے اس کی جو سپورٹ اور رسنس ہے ٹو پوائنٹ ٹین سے ٹو پوائنٹ تھٹی ایٹ کے درمیان اس کی میکسیموم سپورٹ اور رسنس ہے پچھلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں چھبیس دن سے تو چھبیس دن کے بعد کی جو اب پرفارمس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے ڈالر کا پام دکھا سکتا ہے لیکن کال آ گیا مارکٹ میں کریش اچھا ایک مجھے کی بات دیکھیں اس کریش سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈبل اے بی ای کو ففٹی اے ڈالر پہ جانا چاہیے تھا لیکن ڈبل اے بی ای میں صرف دو ڈالر کی کمی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ ڈبل اے بی ای جو ہے وہ سٹرونگ ہو رہا ہے تو ابھی بھی اس کے جو آثار ہیں پچھتر ڈالر کے وہ ابھی ٹلے نہیں ہیں یہاں پر آپ اگر اس میں سے واقعی کچھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو 3 step of buying کا مائل رکھئے گا ایک ابھی دو بعد میں دو بعد میں اس سے low پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ 58 ڈالر کا اس کا اب تک کا سب سے بڑا low ہے سو گائز یہاں پر نیو اور رونک وائن یعنی کہ thawr chain سیم اپنی position پر اسٹرک ہیں اور اتنے بڑے crash کے بعد نیو نے 40 طور پر یعنی کہ 6.80 سے 7 ڈالر کو ٹچ کر لیا ہے تو یہ recovery میں اور اس وقت شاپ یعنی کہ performance میں سب سے top list میں ہی یہ اس کا نام دوستو میں دیکھ رہا ہوں اب گائز یہاں پہ جی ایم ایکس میں کوئی خاص مجھے trade آتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ جی ایم ایکس بہت costly token ہے اور اتنا یہ کوئی بڑا project نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس market میں extra conscious ہو کے جو کہ اپنی trade utilize کرنی ہوگی سو گائز اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں گا کہ ویڈیو کی سکرین پر جتنے بھی stickers چلائے جاتے ہیں یہ سب آپ کے knowledge کے لیے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی ورڈس ایپ گروپ ہے ہمارا کوئی telegram گروپ ہے تو یہ آپ کی بے وکوفی ہوگی ہم نہ تو کسی سے کوئی investment plan شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہمارا کوئی ایسا project ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام صرف آپ کو technical جو education ہے وہ provide کرنا ہے جتنے بھی stickers ہیں دوستو اسے kindly courseیں پڑھ لیا کریں سو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں AR wave کی ہمارے پاس 9.10 کی ایک بائنگ وجود تھی اور آج AR wave نے جو high لگایا ہے دوستو وہ حیران کن ہے 10.30 کا اس نے high لگایا اور دوبارہ اس کی market down کر گئی اب کی market میں AR utilize ہو سکتا ہے دوستو 9.25 میں یہ اس کی نئی support ہوگی کیونکہ یہ change کر رہا ہے اپنی support کو تو ظاہری وادہ time کے ساتھ صدیاں پر صورتحل definitely change ہوتی ہے سو گائز آپ بات کریں گے بی ٹی سی اور ریتریوم کے candle chart پر جانے سے پہلے اور FTT کی price prediction کرنے سے پہلے ENS کے بارے میں گائز ENS مسلسل 13.80 13.60 میں اپنی support بلا رہا ہے تو آپ اسے market کے according 20 سے 25 cent کے لیے اگر trade کرنا چاہتے ہیں تو 13.70 اور 14.10 اس کی ایک اچھی support ہوگی حالانکہ یہ 14 اشاریہ واسٹ کو بھی touch کر کے آیا ہے لیکن ہم اس لالج میں اور اتنے high کے weight میں آپ انتظار نہیں کرنے والے تو بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر FTT token کی price prediction کی طرف سو گائز ایسا بہت rare ہوا ہے کہ ایک project کو لے کر ایک ہی دن میں اتنی خبریں سامنے آئیں میں آپ کو یہاں پر پانچ خبریں یہاں پر ایک ساتھ provide کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 21 گھنٹوں میں پچھلیں یعنی کہ کل کی ہماری صبح کی ویڈیو سے دیکھتے لیں کہ اب تک پانچ نیوز مارکٹ میں ہی ہیں کہ اس بی ایف یعنی کہ سیم فریڈ مین جو ہے وہ یہاں پر کانگرس کے سامنے پیش ہونے لگا ہے لیکن کب اس کا ٹائم نہیں بتایا گیا ایک نیوز دوسری نیوز پوڈکاسٹ ہونے لگی ہے یہاں پر اس بی ایف کے اوپر آپ پوڈکاسٹ کو تو سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے لائیو یہاں پر آکے کوئسٹن آنسر ہونے والا ہے اس کے ساتھ ایس بی ایف آن نائنٹی پرسنٹ آف المیڈا وائی ڈزنٹ ہی نو وٹ ہیپنڈ یعنی کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ جی تمہارے پاس المیڈا کے جو تم آن کار رہے تھے المیڈا کو تو تمہیں ہی نہیں معلوم کہ کیا ریزن ہوئی یہاں پر ایف ٹی ایکس کے ساتھ ایف ٹی ایکس ایکسینج کیوں کلیپس کر گئی یعنی کہ اس کی جو کھچائی ہو رہی ہے یہاں پر وہ لونہ کے آنر یعنی کہ ڈو کے وون سے کئی گناہ زیادہ ہے کیونکہ شاید بہت سی دنیا ایسی ہے جو جانتی ہی نہیں ہے کہ مارکٹ میں یہ جو ایف ٹی ایکس کا لوس ہوا ہے اس کے بعد یو ایس میں لوگوں کی جو لوگوں کا جو بلیپ تھا وہ ایکسچینجز سے ہی اٹھ گیا ہے نمبر ون جو نقصان ہوا ہے امریکن سیٹیزن کو ہوا ہے جیسے کہ امریکن سیٹیزن دیکھیں ایکزیمپل لیں آپ یہاں پر ایک ایکزیمپل لیں کہ آپ کا ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ صبح اٹھتے ہیں روز آپ کی ضرورت کے لیے کارڈ مارتے ہیں آپ کو چاہیے پچاس ڈالر سو ڈالر آپ نے نکالے آپ کام پہ چلے جاتے ہیں ایک دن آپ کارڈ مارتے ہیں تو وہاں پہ ایٹی ایم کی مشینی گائب ہے سارا کچھ وہاں سے گائب ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا تو دوستو ایسا بیہیو وہاں پہ ایف ٹی ایکس کی جانب سے کیا گیا ہے اور ایف ٹی ایکس کا یہ بیہیو ہونے کے بعد امریکہ کے اندر اس وقت تمام ایکسچینجز جو ہیں ان کے فیوچر کو مدد تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کئی دوست ہیں جن کو یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ اس وقت صورتحال اگر مزید کیا ہو سکتی ہے سو گائز اب یہاں پہ ایف ٹی ایکس کا فانڈر بینک مین فرائیڈ would have to ridicule other for the making his mistakes اس کے بعد top ڈیموکریٹ آرڈر سیم بینک مین فرائیڈ to appear in front of congress next وینزڈے اب یہ جو ڈیموکریٹ ہے سیم بینک مین کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ کو next وینزڈے کو حاضر ہونا ہوگا اچھا وہ اپنی طرف سے یہاں پر date نہیں دے رہا لیکن اسے date دے دی گئی ہے تو دوستو اس سب کے بعد فٹی ٹی ٹوکن کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے پوری طرح اختلاف کر سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے دو دن کے اندر اگر یہ یہاں پر پیش ہو جاتا ہے next بدھ میں بھی پیش ہوتا ہے یا کل کی بدھ کو پیش ہوتا ہے تب دونوں صورتوں میں فٹی ایکس ٹوکن کے اندر یہاں تو تھوڑا سا پمپ پیش کیا جائے گا یا کریش اگر اس کی پرسنٹیج آپ کاؤنٹ کریں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کریش بزید آ سکتا ہے یعنی کہ یہ مسلسل 1.36 سے 1.52 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے یا دوستو یہ 90 سنٹ کا لو لگائے گا دیفینٹلی یا یہ یہاں پر 1.75 کا ہائی لگائے گا ان دونوں چیزوں کے اندر حرکت آنے کے 100% چانسز موجود ہیں کیونکہ وہ اس پروجیکٹ کو ابھی مرنے نہیں دینا چاہتے اور سیم فرنڈ مین جو ہے وہ جب تک یہاں پر حاضرییں دیتا رہے گا یہ ٹوکن مارکٹ میں زندہ رہے گا اب آرتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور تینیم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو بھی آرہا تھا چارٹ اور بی ٹی سی گائز پچھلے تقریباً بارہ گٹو میں بی ٹی سی صرف 105 سے 107 ڈالر کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا اور اس کا لو تھا 17,000 ڈالر یہاں پر ہم اس کو اگر کمپیئر کریں رات کی مارکٹ سے تو مسلسل اس کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آسکی لیکن سرمایہ کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی ڈومیننس جو ہے وہ مضبوط ہوا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بلش کینڈل یہاں پر بن رہی ہے جو فیلال دیکھنے کے قابل نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سکرین یہ پرائز جو ہیں وہ کہاں پر جا کر کے سٹیبل ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے گائز یہاں پر فور اور کی لاسٹ فور کینڈل کو ہم دیکھیں گے جس کے حساب سے سولہ گھنٹے بنتے ہیں یہ ہے گائز مڈنائٹ کی آخری کینڈل جو مارکٹ کو صرف سپورٹ دے کے رکھی تو یہاں پر ساری کینڈل سپورٹ کی ہیں اب ہو کے آرائے کے بی ٹی سی کو سپورٹ مل رہی ہے سترہ ہزار کی جو اس کی لاسٹ سپورٹ ہے دوستو وہ ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچتر بہت زبردست بات ہے آج آٹھوہ دن ہے یہ سپورٹ ٹوٹ نہیں رہی میں نے ویڈیو کے سارٹ میں بھی بتایا تھا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اس کی سپورٹ سٹرونگ رہتی ہے تو ایتھری اے بی ٹی سی کے اٹھارہ ہزار پہ پہنچنے کا جو خواب ہے وہ یہاں پہ پورا ہو سکتا ہے ایک اچھی بہار مارکٹ میں آ سکتی ہے لیکن اس کے چانسز ہیں یہاں پر تھرٹی پرسنٹ جو زیادہ چانسز ہیں اب اس کی بات کر لیتے ہیں گائز یہاں پر ایک لیول جو ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچتر کا اس کے کریش ہونے کے بعد کیا ہو سکتا ہے کریش ہونے کے بعد ہمیں سولہ ہزار چار سو ستر تک لوگ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو کرٹو ویلز ہیں وہ مارکٹ کو بچانے کی کوشش کریں گی لیکن آج کی ایک ریپورٹ کے مطابق ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے اور کل دوستو جنس کے ہے جیسے کہ وینس ڈے کا دن ماہ پر ہمیں کچھ ڈیٹا مصول ہونے والے ہیں اور ان کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ کیا آئے گا وہ ہم آپ سے آنے والے وقتوں میں یعنی کہ کل بات کریں گے اس پہ کیونکہ آج سے ہی نیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں پریڈکشن فورکاسٹ ٹھیک ہے جسے ہم احتیاطی دور پہ خود ہی پریڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص کر کے امریکہ سے وہ ریپورٹز آتی ہیں کہ ڈالر ماہ پر ویک ہوا ہے کہ سٹرونگ تو دوستو اگر تو ویک رہتا ہے تو ہمیں پانچ سو کا ایک نیا گریش دیکھنے کو بل سکتا ہے ویک نہیں رہتا تو یہاں پہ تین ساڑھے تین سو کا ایک پمپ آ سکتا ہے جس کے درمیان یوٹلائز کرنے کے لیے صرف ہمارے پاس یونی سوائپ ہے لنک ہے اور بی سی ایچ ہے سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھریم اپنی ویکر زون پر آگے کھڑا ہو چکا ہے سپورٹ اس نے تقریباً توڑ ہی دی ہے بارہ سو پینسٹھ اور بارہ سو پچھتر کے درمیان کی لو اس نے دو بار لگایا ہے بارہ سو چون کا ٹوائل فٹی فور کا لیکن وہاں پر زیادہ درست نے ویٹ نہیں کیا اگر یہ وہاں پر زیادہ تھوڑا اور ویٹ کرتا ہے تو ایتھریم میں بارہ سو تس کا لو دکھائے گا اب بڑھتے ہیں اس کی کینڈل چارڈ کی طرف جس میں مجھے لگتا ہے دوستو کہ اگزیکٹلی یہاں پر ایک سپرنگ کینڈل بن رہی ہے بلش کی جو ہمیں دونوں طرف مارکٹ کو جاتا ہوا دکھا رہی ہے کہ بتا رہی ہے کہ مارکٹ تیس ڈالر پلس اور چالیس ڈالر ڈاؤن بھی کر سکتی ہے اب آتے ہیں فور اور کی گنڈل چارڈ پر فور اور کی گنڈل چارڈ دوستو اس کی بی ٹی سی سے یہاں پر منفرد نہیں ہے سیم تقریباً سیم ہے کل رات سے ہم یہ دونوں چیزیں جیسی دیکھ رہے ہیں تو گائز یہاں پر دو سپورٹ ہیں چار چار گھنٹے کی پھر ایک چھوٹی سی سپورٹ بنی کریش کی شکل میں یعنی کہ مارکٹ تھوڑی سی کریش ہوئی بیس ڈالر کی شکل میں اور اب جو ہے مارکٹ دوبارہ سے بارہ سو پینسٹ پر سٹک ہو چکی ہے گائز زیادہ دیتک ہے یہ لیول پر کھڑے جانے کا مطلب ہوتا ہے مارکٹ کریش کرے گی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سیمنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ ایتینیم ہمیں بارہ سو دس کا چیرہ دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے بارہ سو دس کا چیرہ اگر نہیں دکھاتا تو پھر یہ اپنی بارہ سو تریسٹھ والی سپورٹ کو توڑ دے گا توڑ کے میں بھی بارہ سو چالیس پہ بارہ سو پینسٹھ پہ اپنی سپورٹ بنا لے اگلے پمپ کے لیے بات کرتے ہیں بارہ سو پچانوے پہ دوستو اس کی نائنٹی منٹ کی ریزنس چاہیے جس کے بعد ایتینیم سیف ہو جائے گا ہر قسم کی پریشانی سے اور اس کے بعد تیرہ سو تیس کا لیول جس کا ہمیں مسلسل انتظار ہے آئے خوب دوستو آپ اسے فالو کریں گے اور اسی کو فالو کر کے اینس آپ کو ٹریٹ دے سکتا ہے تیرہ اشاریہ ساٹھ سے لے کر چودہ اشاریہ پندرہ تک اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ